آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیر سدارہ 258 نیک اور کمانڈرز کانفرنس میں مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھرپور خراش و عقیدت پیش کیا گیا کانفرنس کے شرکہ کو حکومت کے معاشی بحالی کے منصوبے میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشاورانہ محارت کا خاصہ ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیر سدارہ 258 وی کور کمانڈر کانفرنس مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو برپور خراش عقیدت پیش کیا گیا شرکہ کا معاشی بحالی کے لیے تیکنیکی انتظامی سمیت ہر قسم کی معاونت کے عظم کا یادہ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکہ کو داخلی سلامتی کے موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا شرکہ کو بتایا گیا کہ قردن ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کے دہشتگردوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کاروائی کی آزادی میسر ہے دیگر دہشتگردوں کو ان سہولیات سمیت جدید ترین ہتیاروں کی دستیابی سے پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے کانفرنس میں پوچ کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلیوں پر تفصیل سے غور کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشورانہ مہارت کا خاصہ ہے ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمیٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کانفرنس کے شرکاک و حکومت کے معاشی بحالی کے منصوبے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دائرے میں زراعت، آئیٹی، کانکنی، مادنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے گردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا